بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو سی بی ایل کنسیپٹ بیس ایڈیوکیشن لڈنگ یوٹیوب چینل میں حمد احمد آپ کا ٹوٹر آرٹ کے سٹیکٹر میں ہم بات کریں گے بیکم پارٹ ٹو کی اور اس کا سبجکٹ ہے آرڈٹنگ تو سٹوانس آپ کو پتہ ہے ہم اس سال اینویل اگزیمنیشن ٹونٹی ٹونٹی تیری کے حوالے سے آپ کو پیپر پیرنگ سکیم سے گائیڈ کر رہے ہیں اس سکیم کے ریلیڈیڈ آپ کو ٹو ٹونٹی قویسن دیے جائیں گے پلس ان کا سلیوشن بھی آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے انتہائی سیمپل ورڈ میں اسی سلیوشن کو کیجئے گا آپ کا بینیفٹ ہوگا اور انہی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے انٹرڈکشن ڈیفنیشن پوائنٹ کیسے لکھنے ہیں اور کیسے ان کو پیپر میں پریزنٹ کرنا ہے تو سرنٹس آج کیسے ویڈیو میں ہم کریں گے قویسن نمبر فور اپنے پیپر پیرنگ سکیم سے جو پیچھے میں نے تین قویسن آپ کو کروا دی ہیں اوڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کر دیں تاکہ آپ کے مطلب کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو اب ہم پیج کی طرف موون کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قویسن ہم کس طرح سولٹ کریں گے اچھا تو سرنٹس آپ دیکھئے گا سب سے پہلے آپ انٹرڈکشن دیکھیں گے کس کا ویریفیکیشن کا ہم اپنی پیپر پیرنگ سکیم سے نا قویسن نمبر فور کر رہے ہیں پریویس ہم نے تین قویسن کر لی ہیں اس میں اوبجیکٹیو آف آڈٹنگ ڈیفرنس بیٹوین اکونٹنگ اینڈ آڈٹنگ اور ہم نے کیا ہے ایڈوانٹیجز آف آڈٹنگ یہ تینوں قویسن کے جو ویڈیوز کی لنک ہے نا ویڈ سلیوشن آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائیں گے جا کے ویزٹ کریں انشاءاللہ وطاللہ آپ سٹوڈنس کا بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا تو آج ہم قویسن نمبر فور کریں گے ڈیٹ قویسن اس ویریفیکیشن کا یہ چپٹر ہے ٹیکنیکس آف ویریفیکیشن سمجھئے گا پہلے ویریفیکیشن ہوتا کیا ہے دیکھیں آڈیٹر کا کیا کام ہے سٹوڈنس آڈیٹر کا کام ہے کسی بھی کمپنی میں جا کے اس کمپنی کے اندر اس کمپنی کے اندر کیا کرنا ایررز اور فروڈ کو ڈونڈنا چاہے وہ کمپنی کا کوئی ریکورڈ کو چیک کرے تو جب نا آڈیٹر صرف بیلنس شیٹ کو چیک کرے اور بیلنس شیٹ کے اندر ایس ایڈز اور لیابلٹی کے اندر سے کیا ڈونڈے ایررز اور فروڈ کو ڈونڈے اور ڈونڈ کر بتائے شیئر ہولڈرز کو کہ بھئی آپ کا جو اکاؤنٹٹ ہے نا جو بیلنس شیٹ بنا رہا ہے وہ یہاں یہاں پر مسٹیک کر رہا ہے یا یہاں یہاں پر فروڈ کر رہا ہے تو ایسی عمل کو ایسے عمل کو کیا کہتے ہیں ویریفیکیشن کہتے ہیں میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں ویریفیکیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں بیلنس شیٹ کے اندر صرف بیلنس شیٹ کے اندر سے کیا ڈونڈتا ہے ایررز اور فروڈ ڈونڈتا ہے فور ایگزمپل آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں جیسے دیکھو فکس ایسڈ ہے مشینری ایک لاکھ روپیہ اس نے لکھا اکاؤنٹرن نے نیٹ ویلیو ڈیپریسیشن نکال کے لکھ دیا کہ مشین جو دوزار بائس کے اندر پر بچی ہے ایک لاکھ روپے کی لیکن جو اوڈیٹر ہے وہ کیسے چیک کرے گا وہ باہر سے ایک پرسن کو مغوائے گا جسے مشینوں کا بہت زیادہ پتا ہوگا اسے کہے گا کہ بتاؤ اگر میں اس کمپنی کے اس فرنیچر اس مشینری کو بیچوں تو کتنی ویلیو لگاؤ گے اس نے کہا ایک لاکھ پچاس زار کیا یہ بنت ہے ابھی اس کی ویلیو اتنی ہے تو اوڈیٹر کو وہاں سہی پتا چل جائے گا کہ پچاس زار پے کا کیا کیا ہے اس اکاؤنٹرن نے فروڈ کیا یہ کمپنی کو غلط گائیڈ کر رہا ہے تو اس طرح کیا کرے گا جب کمپنی کا اوڈیٹر جسٹ بیلنس شیٹ کے اندر سے ایسرڈ اور لبلٹی کے اندر سے ڈونڈے گا ایررز اور فروڈ کو تو اس عمل کو کیا کہیں گے اس عمل کو ہم ویریفیکیشن کہیں گے یہ تھا انٹرودکشن انتہائی سیمپل ورڈ میں آپ نے اس کو ہی نوٹ کرنا ہے اس کو ہی یاد کرنا ہے پیپر میں اس کو ہی لکھنا ہے اب چلتے ہیں ہم ڈیفینیشن کے اوپر اب اس پیج کے اوپر آپ کو ڈیفینیشن نظر آ رہی ہیں آپ نے ہمیشہ دو ڈیفینیشن لکھ رہی ہیں دونوں ڈیفینیشن کو میں آپ کو اکسپرین کر دیتا ہوں ایک ہی دفعہ بڑے سیمپل ورڈ میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا ابھی تک ویریفیکیشن کا تو ویریفیکیشن کیون سا ہمارا ہے جس میں نا کسی بھی اے سڑ کی اور لیبلٹی کی کیا کیا جاتا ہے سب سے پہلے چیک کیا جاتا ہے کیا یہ کمپنی کی اونرشپ میں ہے کیا مطلب ٹائٹل کا یہ مطلب ہوتا ہے کیا کمپنی کی اونرشپ میں ہے کیا کمپنی کے قبضے میں ہے آپ کو پتا نا اے سڑ کی آپ نے ڈیفینیشن پڑھی تھی اے سڑ جس کو پر تین چیزیں لگتی ہیں اے سڑ ہر اس چیز کو اے سڑ کہتا ہے جو کمپنی کو کمپنی کی ملکیت میں ہو کمپنی کے قبضے میں ہو اور کمپنی کو فائدہ بھی دے رہا ہو ان فیوچر تو اس کو اے سڑ کہتے ہیں تو کمپنی کا آڈیٹر بھی یہی چیک کرے گا کہ ان کے اے سڑ اور لیبلٹیز جو ہیں نا وہ کیا ان اس کمپنی کی اونرشپ میں ہیں اے سڑ دیکھے گا تو آپ کو پتا وہ اونرشپ دیکھے گا وہ پوزیشن دیکھے گا اور وہ بینیفیٹ دیکھے گا کہ کیا یہ فیوچر میں بینیفیٹ ایسٹ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا اگر لیبلٹیز کی بات کی جائیں تو وہ لیبلٹیز میں یہ دیکھے گا کہ کمپنی نے کتنے عرصے کا لون لیا یا کمپنی کا اوپر کتنے کتنے کریڈیٹر مجود ہیں اور کمپنی نے کتنے کریڈیٹر ایسے ہیں جن کو پیمنٹ کر دیا تو یہ دیفینیشن ہے کس کی ویریفیکیشن کی ویریفیکیشن ایک ایسے ہی ٹکنیک ہے جس میں بیلنس شیٹ کے اندر کیا دکھا جاتا ہے ایررز اور فراڈ کو ڈونڈا جاتا ہے آڈیٹر کی طرف سے اب ہم اپنے ایکچول کویسن کی طرف چلتے ہیں جو کویسن ہمارا ٹکنیکس آف ویریفیکیشن اچھا تو سرانس اب دیکھئے گا یہاں پر کویسن آپ کو شو رہا ہے ٹکنیکس آف ویریفیکیشن کیا ہے ٹکنیکس آف ویریفیکیشن پیپر میں ہوتا ہے کیونکہ لیبلٹی کا تو کمپنی کو پتا ہوتا ہے اس بندے نے نا اتنے پیسے دینے یا اتنے پیسے نہیں دینے وہ تو تمام ریکورڈ نا جس پرسن نے لون دیا ہوتا نا کمپنی کو اس سے مل جاتا ہے تو جو اس ہر کی ویریفیکیشن کرنا ہے نا وہی ایک مین مددہ ہوتا ہے اب دیکھئے گا جب آپ نے کرنی ہے ویریفیکیشن تو دس سٹیپ کو آپ نے مددے نظر رکھنا ہے آپ مینز آڈیٹر نے مددہ نظر رکھا ہے نمبر ون فیزیکل اگزسٹنس وہ کیا کرے گا وہ دیکھے گا کہ اچھا جس لائک مشینری ہے نا تو مشینری کیا کمپنی کے اندر ہے یہ مشین جو لاکھ روپے کی کمپنی نے اپنی بیلنس شیٹ کے اندر احضا فکس ایسر لکھی ہوئی ہے کیا یہ فیزیکلی طور پر اگزسٹ کرتی ہوئی ہے کیا کمپنی کے گدام میں پڑی بھی ہوئی ہے کہ نہیں پڑی ہوئی ہے کہیں پہ جہاں پہ یہ اس مشین پر ورکنگ ہوتی ہے کیا وہاں پر یہ یہ مشین انسٹال ہے بھی کہ نہیں وہ خود فیزیکلی جا کے دیکھے گا خود سے جا کر وزٹ کرے گا اس کے اندر نا ایکسپلینیشن کے اندر جتنا میں نے نشان لگا ہے آپ نے اتنا ہی کرنا ہے یہ پوری ہی آپ کا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے نا آگے میں نے اردو بھی لکھی ہوئی ہے آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد دیکھے گا پوائنٹ نبر ٹو ہے آپ کا پروپر ڈسکلوئیر پروپر ڈسکلوئیر کا مطلب ہی ہوتا ہے پہلے تو اس نے یہ چیک کر دیا کہ ہاں جی جو ہے نا مشین وہ لاکھ روپے کی پڑی ہوئی ہے انسٹال لگی ہوئی ہے اس کو اوپر کام کر رہے ہیں دوسرا وہ دیکھے گا پروپر ڈسکلوئیر یعنی کہ یہ جو لاکھ روپے کی مشین ہے کیا کمپنی نے اپنی بیلنشیٹ کے اندر لاکھ روپے سے ہی لکھی ہے نا اس عمل سے اس عمل کے لیے وہ کیا کرے گا باہر سے ایک پرسن لے کے آئے گا اور اس کو کہے گا کہ دیکھیں جی اس مشین کے اوپر لگاؤ ہاں اگر ہم مشین ابھی اس کو سیل اوٹ کریں دوہزار بائیس کے انڈ پر تو کتنی اس کی ویلیو لگے گی تو وہ اگر کہے گا لاکھ روپے ہی ویلیو لگے گی تو وہ پروپر ڈسکلوئیر کے اندر آئے گا یعنی کہ وہ دیکھے گا کہ کیا واقعی انہوں نے پروپرلی صحیح طور پر اس کو ڈسکلوئیر کیا یعنی کہ اس کو صحیح طور پر ہی بیلنشیٹ کے اندر فکس ایسٹ کے اندر اس کی اماؤٹ لکھی ہے کہ نہیں لکھی تو اس کی بھی آپ جتنی ایکسپلینیشن کیا ہے اتنی ہی کریں گے ٹھیک ہے نا اندر نشان لگانے کا بیسکلی مقصد ہی ہے کہ آپ سٹورنٹس کی جو پروبلمز ہیں ان کو سوٹ آٹ کیا جائے ٹھیک ہے نا وہ دیکھے گا کہ کیا یہ اے سڑ آپ کو پتہ نا اے سڑ کی ڈیفینیشن بھی ابھی میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ وہ دیکھے گا یہ جو مشینری ایک لاکھ روپے کی کیا واقعی کمپنی کی اونرشپ میں بھی ہے کہ نہیں تو وہ کمپنی کے مالکان کو بولے گا یعنی منجمنٹ کو بولے گا کہ اس کا مجھے ذرا کاغذات وغیرہ تو دکھاؤ کہ کیا واقعی اس کی اونرشپ آپ کے پاس ہی ہے نا جیسے ہمارے پاس ہماری گاڑی وغیرہ کے بائک وغیرہ کے کاغذات مجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب دیکھے گا اس کے بعد اس کے اندر بھی ایکسپلینیشن آپ بھی اتنی ہی کریں گے اگر تو وہ ہوئے تو سمجھ لے وہ اڈیٹر سمجھ لے گا کہ ہاں واقعی جی اس کمپنی اس کمپنی کے اندر جو مشینہ نے ایک لاکھ روپے کی واقعی ان کی اونرشپ جو ہے وہ کمپنی کے پاس ہی ہے پوائنٹ نمبر فور وہ کیا دیکھے گا وہ دیکھے گا پوزیشن دیکھے گا ایسرڈ ان پوزیشن کہ یہ کیا ایسرڈ واقعی کمپنی کے قبضے میں بھی ہے قبضے میں ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے وہ دیکھے گا کیا کمپنی کے اندر یہ کمپنی کی ہی ملکیت میں ہے نا یعنی کہ کمپنی ہی اس کے اوپر قبضہ کی ہوئے ایسا تو نہیں نا کہ آدھی مالک کمپنی ہے آدھا مالک کوئی اور ہے کبھی کبھی چھ ماہ کے لیے یہ ایسرڈ جوہا کمپنی میں رہتا ہے اور چھ ماہ کے لیے دوسرے پرسن کے پاس ایسرڈ یوز ہونے کے لیے چلے جاتا ہے تو قبضے میں ہم بھی ہونا چاہیے آپ نے ایسرڈ کی ڈیفینیشن بھی پڑی تھی کہ ایسرڈ ہر اوزیز کو ایسرڈ کہتے ہیں جو کمپنی کے ملکیت میں ہوتا ہے اس کے قبضے میں ہوتا ہے یعنی کہ پوزیشن میں ہوتا ہے تو اس عمل کو بھی وہ قبضے کو بھی یعنی کہ پوزیشن کو بھی وہ چیک کرے گا اوڈیٹر اس کی ایکسپلینیشن آپ اتنی ہی کریں گے جتنا نشان لگایا ہوا ہے پیپر کے اندر بھی آپ نے اسی کو ہی لکھنا ہے پوائنٹ نمبر فیفت دیکھئے گا پوائنٹ نمبر فیفت میں وہ دیکھے گا پروپر ویلیویشن آف ایسرڈ وہ اب یہ دیکھے گا ہاں اس ایسرڈ کی جو ویلیو اس نے لکھی ہے بیلنس شیٹ کے اندر جو میں نے پہلے آپ کو بتائی کیا وہ پروپر لکھی ہوئی ہے اس ایسرڈ کی ویلیو مشین کی ایک لاکھ روپیہ تو اس عمل کے لیے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ وہ باہر سے ایک پرسن کو لے کر آئے گا اور اس سے نہ اس کی مارکٹ ویلیو لکھوائے گا اس کی بھی ایکسپلینیشن آپ اتنی ہی کرو گے پھر وہ لکھے گا پھر وہ ٹکنیک نیسٹ جو ٹکنیک وہ ٹکنیک نمبر سکس وہ اپلائے کرے گا وہ لکھے گا ویلیویشن آف لیابیلٹی پھر وہ لیابیلٹی سائیڈ کی طرف چلے جائے گا وہ لیابیلٹی سائیڈ پہ دیکھے گا کہ میں دیکھوں ہر ایک جو لیابیلٹی لکھی ہوئی ہے کمپنی نے کرنٹ لیابیلٹی چاہے ہو چاہے وہ فکس لیابیلٹی ہو جس کو لونگ ٹرم لیابیلٹی بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر کریڈٹرز آ جاتا ہے بینک آورڈ رافٹ آ جاتا ہے آپ کے لونگ ٹرم لونز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ کیا پروپر ہی ویلیو مطلب وہ اتنی کہیں ہیں جتنے کہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اماؤنٹ کم یا زیادہ کر کے لکھی گیا کہ بیلنشیٹ کو ہم برابر کر لیں بس برابر کر کے آورڈیٹر کو یہ دکھا دیں کہ آورڈیٹر صاحب دیکھیں ہمارے کمپنی اندر بہت اچھی ورکنگ ہوتی ہے کیونکہ ہماری تو بیلنشیٹ ہی سیم آتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس عمل کو کیا کہیں گے پروپر ویلیویشن آف لیبیلٹی اب پوائنٹ نمبر سیون کیا ہوگا کریکٹ ویلیویشن کریکٹ ویلیویشن کا یہ مطلب ہوتا ہے اب وہ آڈیٹر کیا کرے گا خود سے خود سے ایسرڈ اور لیبیلٹی سائیڈ میں مجود جو کرنٹ ایسرڈ اور فکس ایسرڈ ہیں اور لیبیلٹی سائیڈ پر جو مجود کرنٹ لیبیلٹی اور فکس لیبیلٹی ہیں دونوں کو خود سے وہ پلس کر کے خود سے پھر وہ بیلنس شیٹ کو برابر کرنے کی کوشش کرے گا وہ ان کے اوپر بروسہ نہیں کرے گا کہ اگر انہوں نے مجھے بیلنس شیٹ برابر کر کے دے دی ہے اتنی اتنی امانٹ سے ایک لاکھ روپیہ انہوں نے ایک روڑ روپیہ انہوں نے ایسرڈ سائیڈ پر لکھ دیا ایک روڑ روپیہ انہوں نے اس میں لکھ دیا لیبیلٹی سائیڈ میں لکھ دیا تو بیلنشٹ مجھے برابر کر کے انہوں نے دے دیا تو یہ ٹھیک ہے نہیں اوڈیٹر نے ان پر اعتبار نہیں کرنا اوڈیٹر نے خود کلکولیٹر سے کلکولیشن کرنی ہے اس کو کہتے ہیں کریکٹ ویلیویشن اب اس کے بعد پوائنٹ نمبر ایٹ ہوگا پرچیز بائی پروپر آتھورٹی اب نا اوڈیٹر نے یہ بھی دیکھنا ہے پوائنٹ نمبر ایٹ کے اندر کہ یہ جتنے بھی ایسرز جو کمپنی نے خریدے ہیں کیا یہ ایک پروپر آتھورٹی سے خریدے ہیں یعنی کہ کمپنی جس اپنے وینڈر سے جس اپنے کریڈیٹر سے چیز مال کو پرچیز کرے گی وہ بھی ایک پروپر آتھورٹی ہونی چاہیے وہ بھی جاننے والے ہونے چاہیے ان کی بھی اگزسٹنس ہونی چاہیے جہاں پر کمپنی مطلب کمپنی کہتی ہے جی میں نا یہ آمر موٹر ہے میں اس سے میں نے نا مشین پرچیز کیا ہے اب وہ آمر موٹر ڈونڈتا ہے اوڈیٹر اس کو آمر موٹر ملتا ہے نہیں لاہور میں کسی جگہ پر بھی تو اگر وہ مل جائے تو سمجھ لے گا اوڈیٹر کے ہاں واقعی یہ ایک پروپر آتھورٹی ہے ایک پروپر بندہ تھا جس سے چیز خرید دی ہے اگر نہیں ملے گا تو وہ سمجھ لیں گے کہ انہوں نے کوئی چوری کا مال ہے یا کہیں سے انہوں نے الگلی طور پر اس مال کو لانا اس مشین کو اس سرز کو کیا کیا پرچیز کیا ہے تو یہ پوائنٹ آپ کے ایٹ ہوگئے اس کے بھی ایکسپلینیشن آپ اتنی کریں گے اور تمام پوائنٹس کے ایکسپلینیشن آپ اتنی اتنی ہی کریں گے جتنا میں نے آپ کا بتا دیا اب ٹو پوائنٹس آپ کا جسٹ رہ جاتے ہیں اور کوئیسن آپ کا کلیر ہو جائے گا اب اس پیج کے اوپر دیکھیں گے تو صرف جسٹ آپ کو ٹو پوائنٹس ملیں گے ہم نے اپنا کوئیسن ختم کر دینا ٹین پوائنٹس کے اندر آپ سرونز کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ نائنٹھ نمبر پوائنٹ ہوگا بزنس موٹیو کہ آڈیٹر یہ دیکھے گا کہ یہ جتنے بھی ایسٹرز یہ خریدتے ہیں کیا یہ بزنس کے مقصد کے لیے خریدتے ہیں بزنس کے لیے خریدتے ہیں یا اپنے ذاتی استعمال کے لیے خرید لیتے ہیں اس چیز کو بھی وہ اپنے مائنڈ میں رکھے گا آڈیٹر اور چیک کرے گا جتنی ایکسپلینیشن کی لائن میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے اتنی ہی لائنز کو پیپر کے اندر لکھنا ہے اس کے بعد دیکھے گا چارج فری چارج فری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کمپنی کا ایڈیٹر یہ دیکھے گا کہ انہوں نے جتنے بھی ایسٹرز خریدے ہوئے ہیں کہیں ان کو گریوی رکھ کے تو نہیں خریدہ ہوا مطلب میں یہ کہوں میں اپنے بزنس کا مالک ہوں میں نے گھر کا زیور گریوی رکھ کے میں نے اس کی مشین خرید لی اب وہ مشین جو گریوی رکھ کے کوئی ایسٹر خریدہ ہو یاد رکھے گا وہ پھر کمپنی کا ایسٹر نہیں ہوتا کیونکہ وہ ٹوٹل جو اونرشپ ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے وہ بینکس والوں کی ہوتی ہے جیسے آپ کو پتا ہوگا آپنا انسٹالمنٹ پہ کستوں پہ آپ گاڑی لیتے ہو تو وہ جب تک آپ اس کی کستے جو ہیں انسٹالمنٹ جو ہیں وہ پے نہیں کر دیتے آپ کو جو اوریجنل کاغذات ہیں وہ ڈیلیور نہیں ہوتے اونرشپ کے تو اسی طرح کمپنی بھی خریدتی ہے گریوی رکھ کے اپنے ایسٹر گریوی رکھ کے اپنا مشین وغیرہ خرید لی یا کوئی زیور گریوی رکھ کے مشین وغیرہ میں تب پلیج کرواتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کمپنی کے اوڈیٹر نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مشین انہوں نے لاکھ روپے کے لکھی ہے کیا یہ پلیج کی ہوئی مشین تو نہیں ہے کہیں یہ انہوں نے مشین کسٹوں پر رہتے ہیں پار تو نہیں لی ہوئی اگر کسٹوں پر ہوگی تو یاد رکھے گا اس کو ایسر تصور نہیں کیا جائے گا ہاں جب کسٹیں کلیر ہو جائیں گی دے دی جائیں گی کمپنی کی طرف پھر وہ کمپنی کا ایسر بن جائے گا تو یہ سٹوڈنٹس آپ کا کیا تھا ٹیکنیکس آف ویریفکیشن تھا آپ نے اس کے اندر جتنی بھی میں نے ایکسپنینیشن کے اندر نشان لگوایا انٹرڈکشن لگوایا ڈیفینیشن لگوایا آپ نے اس کو ایسے ہی لکھنا ہے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ کوئسن ہے اس چیپٹر کا ہمارا یہ کوئسن نمبر وان ہے انشاءاللہ اس چیپٹر میں سے مزید ہم دو کوئسن کریں گے اور چیپٹر کو کلیر کر دیں گے یہ تھا کوئسن نمبر فور آڈیٹنگ کا آنے والی ویڈیو میں ہم کوئسن نمبر فائیو کریں گے آئی ہوپسو یہ یوٹیوب چینل آپ کو بینفیٹ پروائیڈ کر رہا ہوگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کس طرح کے لگ رہی ہیں اپنا خیار رکھیں آپ نے اس یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ